موسیقی اور دیکھ رہے ہیں ایم ایم ڈبلیو چینل یہ ریپورٹ ایک خاتون ٹی وی انکر پر تیار کی گئی ہے جو نہ صرف ٹیلی ویجن بلکہ ٹی وی سٹوڈیو کے باہر اور یہاں تک کے گھر کے اندر بھی اپنے لئے پردے کو سب سے زیادہ مقدم سمجھتی ہے جسے یہ بھی یاد نہیں کہ اس نے آخری مرتبہ اپنی چادر کو کب سر سے اتارا ہے موسیقی موجودہ دور میں ٹیلی ویجن ایک ایسا شعبہ بن گیا ہے جہاں صرف خواتین کی نمائش ہوتی ہے مغرب کی طرف سے عورت کا جوہلیا پیش کیا گیا وہ آزادی کے نام پر اس کی بربادی ثابت ہو رہا ہے اور بدقسمتی سے اسلامی اور دیگر معاشروں میں بھی مغربی تصور بہت حد تک سرائیت کر چکا ہے آج مغرب ہی نہیں بلکہ ہر ایک معاشرے میں خواتین نمائش بن کر رہ گئی ہے خاص طور پر ٹی وی کی دنیا میں تو ان کا سراسر استحصال کیا جا رہا ہے لیکن پیسے کے چکر میں وہ خود بھی اپنی اقدار کو پھلا بیٹھی ہیں اکثر ہم خواتین انکر پرسن دیکھتے ہیں جو روزانہ نئے سے نئے انداز میں پیش ہوتی ہے اور ان کی طرف سے پردے کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا ان انکر پرسن کی ظلفیں بکٹی ہوتی ہیں چہرے پر می کپ کی چمک تمک ہوتی ہے اور لباس بھی اس طرح پہنا ہوتا ہے کہ لوگ خبروں سے زیادہ انہی کی طرف دیکھتے رہ جاتے ہیں ایسے ماحول میں اگر کوئی خاتون اسلامی لباس میں ٹی وی پر سامنے آ جائے تو اس پر تنز کیا جاتا ہے تاہم ایسا ہرگز نہیں ہے کہ سبھی نیوز انکر خواتین خود کو نمائش کے طور پر پیش کر رہی ہیں بلکہ کچھ خواتین اپنے لئے پردے کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں ایسی خواتین میں ایک خاتون انکر وہ بھی ہے جو نہ صرف ٹی وی بلکہ گھر میں بھی پردے کی بابند رہتی ہے اس خاتون انکر کا تعلق ایران سے ہے اور وہ ہمیشہ بابردہ رہی ہے چاہے وہ غیر ملکی دورے پر ہو اپنے پیشاورانہ کہاں پر ہو یا پھر ٹیلی ویجن کے سٹوڈیو میں وہ ہر جگہ اسلامی لباس میں نظر آتی ہے اور کبھی بھی بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کرتی ایسا اس لئے نہیں کہ اس کا تعلق ایک اسلامی ملک سے ہے بلکہ وہ خود پردے کی اہمیت اور اس کے نظریے کو سمجھتی ہے اور دل سے پردے سے پیار کرتی ہے اس خاتون کو اکثر آپ میں سے کہینیں تصنیم یوز ایجنسی اور دیگر ٹیلی ویجن چینلو پر دیکھا ہوگا وہ غیر ملکی دورے بھی کرتی رہتی ہے مگر ہر جگہ پردہ اس کا محافظ ہوتا ہے فضا صادات حسینی نام کی یہ خاتون کہتی ہے مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی چادر کو اپنے سر سے بھی اتارا ہوگا حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم